بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیوں میں سردیوں میں ایک فوڈ بہت زیادہ ضروری ہے تو ٹائم ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں رس یہ جو ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ میں نے اس کو اس میں کرش کیا ہوا ہے سب سے پہلے یہ چیز ڈالتے ہیں برابر سی مقدار میں جتنے آپ کے برڈز ہیں اس حساب سے ڈال لیں رس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جی لوگ بریڈ بھی یوز کرتے ہیں میں رس یوز کرتا ہوں یہ بہت ڈرائی ہوتا ہے بہت خوشک اور جو آپ ایک فوڈ بناتے ہیں اس کو بھی بلکل خوشک کر دیتا ہے جتنا واتری ایک فوڈ ہوگا جس میں پانی زیادہ ہوگا تو اس میں فنگس پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانچز ہوتے ہیں اور جلدی فنگس جنریٹ کر جاتا ہے یہ خوشک ہوتا ہے اور برڈ بڑے شوک سے کھاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک کیچوڑ دوما چیز بنائیں اور برڈز اس کو پسند بھی نہ کریں اور آپ اس کو انفورس کر رہے ہوں کہ یہ ہی کھائیں آپ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو طریقے سے بنا لیں آئیٹم آپ کے وہی یوز ہونے ہیں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا آج یہ کوئی وہ ایک ویجیٹیبل ایک فوڈ بنائیں گے تو آپ کو دیکھیں برڈز بڑا پسند کرتے ہیں ویجیٹیبل ایک فوڈ کو یہ ہے جی مورنگا یہ ہے جی مورنگا ٹھیک ہے مورنگا یہ مورنگا ہے جی ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو دکھا دیں میرے برڈز زیادہ ہیں تو میں زیادہ مقدار میں یوز کر رہا ہوں یہ میں نے کرش کیا ہوا ہے اور یہ ہو گیا جی سمندری جھاگ جو ہوتا ہے کٹل بون اس کو میں نے کرش کیا ہوا ہے بہت اچھا سورس ہے کیلشیم کا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ایسے کرش کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے سپیشلی میں فنچس کے لیے یہ چیز بناتا ہوں تو ان کے لیے تو کیلشیم بہت زیادہ ضروری ہے چھوٹا برڈ ہے ایک دفعہ لائنگ کرتا ہے تو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ اس کا کیلشیم جو ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی کیلسی لاکس یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک یہ دیکھیں جی یہ کیلسی لاکس ہے ٹھیک ہے ورسل لاغا کا یہ بھی میں یوز کرتا ہوں اپنے برڈز کے لیے میں نے کہا چلیں جی آپ کو شیئر کرتے ہیں یہ ہو گیا اب ایک چیز اور رہ گئی ایک چیز رہ گئی یہ یہ بھی تھوڑا سا آپ اتنی سی مقدار میں یہ ڈال دیں یہ جی میں ہی بتاتا ہوں آپ کو یہ ہے جی پروٹیکسین پرو بیوٹک پرو بیوٹک آپ کے برڈز کو بیمار ہونے سے بچاتا ہے یہ جی پروٹیکسین ہے انورمڈی مل جاتا ہے تقریبا یہ اس پر قیمت لکھی ہوئی ہے جی ادھر 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 ایدھر اٹھ سو روپے یہ اٹھ سو روپے تک مل جاتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہو تو دو تین چار مہینے کر جائے گا بہت چھوٹی مقدار میں یوز ہوتا ہے اور پروٹیکسین اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ہفتے میں ایک دن پروٹیکسین والا پانی ضرور دیں برڈز کو یہ وارٹر سوالیبل ہے آپ اس کو مکس کر کے دیں پانی میں تو آپ کا برڈز بیمار ہونے سے بچا رہے گا اب ان کو کر لیتے ہیں یہی ٹائم میں ان کو مکس کرنے کا یہ ہو گیا جی اس کی مکسنگ ہو گئی یہ چیک کریں ہو گئی اس کی مکسنگ اب یہ سارے آئیٹم مکس ہو گئے یہ جی تیار ہو گئے یہ والا معاملہ فردر چلتے ہیں ایکس کی طرف ایک دو تین یہ بھی ہو گئے یہ بھی ہو گئے اب چلتے ہیں یہ ایکس یہ میں نے جی آلڑی کرش کیا ہوا ہے انڈا چھوٹا چھوٹا بہت باری کرش کیا ہوا ہے تاکہ برڈز اس کو آسانی سے کھا سکے اور سر چھڑک کے اس کو نیچے نہ گرائیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس میں ایک فوڈ ایک مکس کر لیں یہ تین انڈے ہیں جی یہ میں نے تین انڈے بھی وہ کیے تھے چھیل دیئے ہیں آلڑی میں نے کہا تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ بور بھی نہ ہو تو یہ تھا جی یہ میں نے اس میں ڈال دیا انڈا ٹھیک ہے اب اس کو مکس کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ بلکل جو بھی انڈا ہوگا وہ سپریٹ لی پڑا ہوگا آپس میں کیچڑ نہیں بنے گا یہ دیکھیں یہ بلکل کیچڑ نہیں ہوگا دیکھیں یہ کیچڑ نہیں ہے دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ چٹا چوکے یہ نیچے گرتا جا رہا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ کیچڑ نہ بنے اور یہ سپریٹ سپریٹ رہے تاکہ اس میں فنگس بھی پیدا نہ ہو اور برڈز بھی اس کو شوق سے کھائے اچھا جی اب اگلی باری ہوگی جی اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پر کرتے ہیں اس کا کام شروع ہے یہ جی میں نے اٹھا لیا ہے جی کرشر کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں قدوکش کہتے ہیں اس میں اب ڈالتے ہیں جی تھوڑا سا ہم گاجر ٹھیک ہے گاجر یہ ہو گئی میرا خیال سے عادی کافی ہوگی ویسے بہت زیادہ ہو جائے گا اب ان کو جی آپ باریک کرش کر لیں ایسے ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہیں میں ساتھ ساتھ کرش کرتا ہوں اور اس کے بعد جو کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ اب کرنا کیا ہے بہت زیادہ بھی نہ ڈالیں یہ نہ ہو کہ صرف گاجری گاجر ہو جائے یہ آف سیزن گاجر ہے اس میں پانی زیرا کام ہوتا ہے اور میں نے کہا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ وارٹری چیز یا زیادہ پانی والی چیزیں ایک فوڈ میں نہ مکس کی جائیں تاکہ اس کا کیچڑ نہ بنیں ٹھیک ہے کیونکہ برڈز کیچڑ اور ایسی چیز پسند نہیں کرتے تو آج ویکن تھا میں نے کہا چلیں جی آج ویڈیو بھی بنا لیں اور آپ سے شیئر بھی کر لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو ویڈیو بھی پسند آئے گی اور آپ کو ایک فوڈ بھی پسند آئے گا یہ جی ہو گیا گاجر آدھی گاجر کافی تھی اس کو کریں صاف اچھا جی اس کے بعد یہ ہو گیا ابھی اس کو ایسے کرتے ہیں جی کہ اس کو ڈالنے سے پہلے اس کا بھی واتر موٹر اور پانی وغیرہ اس کا نکال دیتے ہیں تاکہ یہ ادھر جا کے وہ واتر والا کام نہ کرے اور یہ کام خراب نہ کرے آپ اس کو ایسے پکڑیں مٹھی میں اور اس کو ایسے ڈرین کر لیں ٹھیک ہو گیا دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس سے یہ نکال دیا اب یہ خوشک ہے یہ میں اب ایک فوڈ میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا اب دوبارہ آئیں تھوڑا اچھا اور بھی ہے میں نے آدھی گاجر کی تھی یہ دیکھیں اب اس کو ایسے ہولڈ کریں مٹھی میں صحیح طریقے سے آرام سے تسلی والا کام ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا بھی میں نے پانی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ میں نے جو آپ کو بات کی کہ وہ پانی پانی والا معاملہ ذرا کم ہو یہ ہو گیا جی گاجر ایک چیز اور مکس کرتے ہیں آج آپ کو ویجی ایک فوڈ بنایا سکھایا ہے تو ایک چیز اور بھی ایٹ کرتے ہیں وہ بھی برڈ پڑے شوق سے کھائیں گے برڈز میں خون کی کمی بھی نہیں ہوگی برڈز ایکٹیو رہے گا اور ہیلڈی رہے گا یہ اس کو کہتے ہیں جی چکندر تو چکندر بھی آپ کو آج ساتھ مکس کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے سی اس کی کٹائی کر کے صفائی کر لیں چکندر آج کل آیا ہوا ہے بھائی مارکیٹ میں بہت زیادہ اور بہت زبردست چیز ہے آپ نے کہا جی یہ ہو گئی جی چکندر کتنا ہو گیا ہے تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں بس میرا خال جی یہ آدھا کافی ہے بس آدھی گاجر تھی اور آدھا یہ ہو گیا یہ باقی جو ہے یہ اگلی دفعہ کی ایک پوڑ میں ہمارے کام آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کو لیتے ہیں جھاڑ ایسے اچھا جی سیم ہم نے اس کے ساتھ بھی وہی والا کام کرنا ہے جو گاجر والا کیا تھا تاکہ اس میں میں نے کہا نا پانی کی جو ہے کافی زیادہ وارٹری جو سلوشن ہے اس میں تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے یہ دیکھیں اور یہ ہو گیا جی اس کا بھی ہم نے یہ رس نکال دیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا جی اور یہ ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے مکسنگ آپ کو بعد میں کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ جو چیز بنے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ سپرب ہوگی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے کہ یار آج تو صبح ہی صبح ایک فوڈ کی رسیپی آگئی ہے اور وہ بھی اتنی بہترین یہ ہو گیا جی میرے برڈز بہت زیادہ شوق سے ایک فوڈ کھاتے ہیں اور جن کے ساتھ بچے ہوں ان کو تو آپ ڈیلی ایک فوڈ دیں ڈیلی اگر دوسرے کو آپ ایک دن کر کے ایک دن نہیں دیتے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن کالونیز اور وہ ایزیلی جو ہے نا وہ بچوں کو اپنے بچوں کو وہ ایک فوڈ دے سکیں اچھا جی بسم اللہ کرتے ہیں اب اس کی طرف یہ ہو گیا جی جناب میں کپڑا ساتھ نہیں لائے صفائی کے لیے چل اینہا یہ ہو گیا جی دیکھیں یہ دو چیزیں ساری مکس کر کے آپ کو دکھا دیں جو جو چیزیں تھیں ڈال دیں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اور سارے چیزیں ہو گئی پرو ٹیکسین کا بھی آپ کو بتا دیا ہے پرو ٹیکسین تھا تین انڈے تھے اور یہ اب ان کی رائے گی مکسنگ اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہاتھ میرا گیل ہے تھوڑا سیسے مکسنگ کر لیتے ہیں آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ایک فوڈ کے کلر سے پتہ لگے گا کہ واقعی یار آج ایک فوڈ بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے میں بلکل کنجوسی نہ کیا کریں جی میں نے کہا کہ آپ کی یہ تھوڑی سی جو ایک کلک ہے یہ ہمارے لئے بڑی ویلیو رکھتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فردر اس کو اور پھر آگے لے کے جایا جائے اور اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے آپ کو نالج دی جائے آپ بھی خوش ہوں اور آپ کا برڈ بھی خوش ہو ہیلڈی ہو بریڈ کرے اور آپ اچھی بریڈ لیں سیزن میں اچھا جی اپ ڈیک کریں جی یہ بن گیا جی ایک فوڈ دیکھیں اس میں ہر چیز الحمدللہ موجود ہے طاقت سے بھرپور آپ کا برڈ کھائے گا تو انجوائے کرے گا یہ دیکھیں بلکل اس میں وہ پانی والا معاملہ بہت زیادہ کام ہے دیکھیں یہ یہ چیک کریں یہ دیکھیں جناب یہ تھا آج کا صبح صبح کا ایک فوڈ ٹھیک ہے اور ہاپ فولی آپ میرے ساتھ بہر نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں ٹو دہ پوائنٹی ویڈیو بناوں اور جو ریکوائیڈ ہیں جو ریکوائیڈ نورج ہے وہی آپ کو فورن سے فورن مہیا کی جائے صبح بخیر ہیپی ویکنڈ بھائیوں اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا آپ نہ بھولیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اکری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی جزاکاللہ اللہ حافظ